آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نمکین ڈال کی ریسپی تو میں نے یہاں پر آدھے کپ کے قریب چربی لیا ہے اس میں تین عدد پیاس لیا تھے اور انہیں میں نے باریک چوب کر لیا یاد رہے نمکین ڈال ماش بہت ہی کم مسالوں میں تیار ہوتی ہیں پیاس کو ہم نے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا 3G پیسٹ میں میں شامل کروں گی یہ اس میں جائے گا دو چمچ کے قریب دو کھانے کے چمچ نمک اس کو اچھ سے مکس کر لیں گے ساتھ شامل کریں گے جنجر اور گرین چلی کا پیسٹ یہ ایک ایک چمچ ہے ہم نے ایک سے دو منٹ ہی اس کو فرائی کرنا ہے یہ بادیان کا ایک پھول بری لائچی تھوڑے سے دار چینے کے ٹکرے ہیں لانگ ہاف ٹی سپون کے قریب زیرا شامل کریں گے اور کالی مرچے کی کچھ دانیں ہیں اس میں شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے اس کے ساتھ فرائی کر لیں گے کالی مرچ پاورڈر یہ دو چمچ ہے اس میں ٹیماتر وغیرہ کچھ بھی ایٹ نہیں ہوتا یہ میں نے یہاں پر ماش کی دال تقریباً تین سے چار کھنٹوں کے لیے بھگو کے رکھی تھی یہ ایک پاؤ ہے تو اس کو ہم بس ہلکا سا مکس کریں گے اور ساتھ ہی اس میں پانی شامل کر دیں گے اور ساتھ میں دو سے تین کپ کے قریب پانی شامل کر دوں گی میں نے دال کو کور کر دیا ہے اور لو ٹو میڈیم اس کی آنچ کر دیں گے دال کافی اچھے سے گل چکی ہیں اور نرم بھی ہو چکی ہیں تو یہاں پر آکے کٹی ہوئی مرچیں ہیں میرے پاس تو یہ دال اس کا پانی کافی زیادہ سوک چکا ہے تقریباً ریڈی ہو چکی ہے اب میں اسے ریش آؤٹ کر لوں گی نمکین دال ریڈی ہو چکی ہے چپاتی کے ساتھ کھائی جائے گی ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں لائک کریں کمچ کر کے زور پتائیں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ